دنیا کی فیکٹری کہلانے والا چین رینیویبل انرڈی کے میدان میں نئی داستانے رقم کر رہا ہے یہ دو ہزار تئیس تک سولر اور ونڈ سے بارہ لاکھ میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے چین اس وقت بھی ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اس حوالے سے یہ مسلسل اپنی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے نئے سال کے پہلے ہی دن اس نے ایک ایسے ونڈ فارم کا افتتہ کیا ہے جو انتہائی مشکل علاقے میں زیادہ بلندی پر قائم کیا گیا ہے یہاں سے دو لاکھ تیس ہزار لوگوں کے لیے بجلی کی ضرورت پوری کی جائے گی یہ دنیا کا ایسا سب سے بڑا ونڈ فارم ہے جو الٹرا ہائی الٹیٹیوڈ پر قائم کیا گیا ہے ایسے پلانٹس جو پینتیس سو سے پچپن سو میٹر کی بلندی پر بنائے جائیں انہیں الٹرا ہائی الٹیٹیوڈ فارم کہا جاتا ہے چین نے اپنا نیا فارم چھالیس سو پچاس میٹر کی بلندی پر قائم کیا ہے یہ چین کے علاقے شی جان کے ایک ٹاؤن ناکچو میں بنایا گیا ہے یہاں سے سو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جائے گی یہ سالانہ دو سو میلین کلو وارٹ آورز بجلی پیدا کرے گا جو دو لاکھ تیس ہزار لوگوں کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرے گا یہ پروجیکٹ ایک لاکھ چالیس ہزار مربع میٹر کے رنگبے پر پھیلا ہوا ہے اس میں پچیس ونڈ ٹربائنز نصب کی گئی ہیں یہ اپنی نویت کا انتہائی منفرد منصوبہ ہے جو اتنی بلندی پر بنایا گیا ہے انتہائی بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس طرح کے منصوبوں کو صفت موسمی صورتحال کا سامنا رہتا ہے اس کی مثال کیٹو کے بیس کیم کی طرح ہے کیٹو کا بیس کیم اکی آون سو پچاس میٹر پر ہے چین کا یہ ونڈ فارم اس سے ذرا کم بلندی پر ہے لیکن آپ انتازہ کر سکتے ہیں کہ سطح سمندر سے اتنی زیادہ بلندی پر کس قسم کا موسم ہوتا ہے اس موسم اور اس بلندی پر لگی ہوئی ونڈ ٹربائنز کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے چین نے انتہائی مہارت کے ساتھ ان تمام مسائل پر قابو بایا ہے ابتتائی ڈیزائن تیار کرتے وقت سخت موسمی صورتحال اور تیز ہواوں کو مدنظر رکھا گیا اس طریقے سے پلیٹ فارم بنایا گیا کہ موسم کا اثر کم سے کم کیا جا سکے اس فارم کے لیے اسٹیبلیٹی کنٹرول ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تاکہ انتہائی بلندی پر پیش آنے والے مسائل سے نمٹا جا سکے اتنی بلندی پر ٹربائنز، زادہ باری، آسمانی وجلی، تیز ہواوں، تابقاری شواوں اور سخت موسم کا شکار ہوتی ہیں مشینوں کو ہوا، ریت، بارش اور برف باری کی وجہ سے زنگ لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے آپ چینی ماہرین کا دماغ چیک کریں کہ انہوں نے زنگ لگنے سے بچنے کے لیے خصوصی تقنیق اجاد کر لی اس تقنیق کے ذریعے وہ انہیں اس طریقے سے پینٹ کرتے ہیں کہ نہ تو یہ بہت زیادہ خوشک ہوتی ہیں اور نہ کڑک ہوتی ہیں اس سے ٹربائنوں کی عمر بڑھ جاتی ہے پروجیکٹ کو بدابطہ طور پر چلانے سے پہلے اس کی اچھے سے پرخ کی گئی مشینوں کو ٹیسٹ کیا گیا، بجلی کی ترسیل اور نظام کو دیکھا گیا جو جو خامیاتی رہی انہیں دور کیا جاتا رہا آخر کار تمام خامیوں پر قابو پانے کے بعد اسے یکم جنوری دو ہزار چوبیس کو آپریشنل کر دیا گیا چین ہوا سے بجلی پیدا کرنے میں ورلڈ لیڈر بن چکا ہے جہاں کسی بھی ملک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ونٹ فارمز موجود ہیں اور چین کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے چین کے پاس ایک بڑی کوسٹ لائن ہے اس کے علاوہ اس کی زمینی صورتحال ونٹ پاور کے لیے انتہائی موضوع ہے اسی وجہ سے چین کے پاس اس حوالے سے غیر معمولی صلاحیت پیدا ہوتی جا رہی ہے دو ہزار بیس میں چین نے اکتر ہزار چھ سو میگا وارٹ صلاحیت کے نئے ونٹ فارمز لگائے دو ہزار اکیس میں پوری دنیا میں جتنے بھی ونٹ فارمز لگے ان میں سے ستر فیصد صرف چین نے اپنے ملک میں لگائے اس سال تک چین کی اس شعبے سے بجلی کی پیداوار تین لاکھ اٹھائیس ازار چار سو میگا وارٹ ہو چکی تھی دو ہزار اکیس تک ونٹ پاور بجلی کے حصول کے لیے چین کا تیسرا سب سے بڑا ذریعہ رہا اس وقت چین بجلی کی اپنی کل ضرورت کا ساڑھے سات فیصد ہوا سے پیدا کر رہا ہے چین گزشتہ کئی سالوں سے ہوا سے بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے تازہ ترین ڈیٹا سے فضا چلتا ہے کہ چین اس وقت چار سو کلو میلین وارٹ بجلی ہوا سے پیدا کر رہا ہے یہ دو ہزار تیس تک ہوا اور شمسی دوانائی کے ذریعے بارہ لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ چین دو ہزار ساٹھ سے پہلے کاربن نیوٹرل ہو جائے گا جبکہ دو ہزار تیس تک یا اپنے کاربن کے اخراج پر بڑی حد تک کابو پالے گا چین جس تیزی کے ساتھ اس شعبے میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اس کی مثال کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی دوسرے ترقی آبتہ ممالک کاربن کا اخراج کم کرنے کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ان کی کوششیں چین کے مقابلے میں کہیں کم ہیں پاکستان اس حوالے سے چین کے ساتھ تعاون کو مزید بڑھا سکتا ہے دو ہزار بائیس میں چین ورن پاور کے سب سے زیادہ آلات بنانے والا ملک بن گیا تھا اس کے علاوہ یہ صرف ہوا سے اتنی بجلی پیدا کر رہا ہے جو پاکستان کی تمام طریقوں سے پیدا کی گئی بجلی سے دز گناہ سے بھی زیادہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان قریبی دوستانہ اور اسٹریٹیجک تعلقات ہیں ہم ہر سال گرمیوں میں کئی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا سامنا کرتے ہیں اب کی بارتھو سردیوں کے موسم میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی مشکل کیے رکھی ہم اپنی انرڈی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر درامدی اینگن پر انحصار کرتے ہیں اگر چین کے ساتھ وینڈ پاور کے حوالے سے معاہدے کیے جائیں تو اس سے ہماری توانائی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ مرزا سوان بیک کو اجازت دیجئے اور مزید دلچس ویڈیوز کے لیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ جڑے رہی ہیں